اللہ زینا نمتہ علیہم غیر المغدوب علیہم اولاد دعا لیم آمین لیڈیز و جنٹلمنٹ تینکیو بری مچ فور کمینگ تو آئی ایس پی آر ونس اگین آج صبح سے لائن اوف کنٹرول پہ کچھ ایکٹیویٹی چل رہی ہے تو میں نے سمجھا کہ اس کے اوپر آپ سے بات چیت کی جائے آج صبح پاکستان ایر فورس نے اپنی ایر فورس لائن اوف کنٹرول کے پار انڈین اوکوپائٹ کشمیر میں چھے ٹارگٹس انگیج کیے جیسا کہ بات چل رہی تھی پچھلے چند دنوں سے کہ کیونکہ انڈیا نے ہمارے اوپر اگریشن کیا لائن اوف کنٹرول وائلیٹ کی اور پھر جس طریقے سے اس کے بعد کلیم کیا گیا کہ ایک ٹیرریسٹ جو ہائی ڈاؤٹ ہے اس کو ڈسٹرائی کیا اور تین سو پچاس دہشت گرد اس میں مارے گئے اس کے اوپر میں نے کلاب سے بات کی تھی پاکستان آرم فورسز اور پاکستان ایر فورس کے پاس جواب دینے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں تھا لیکن جواب کیسے دیا جاتا کیا اسی طریقے سے جس طریقے سے بھارت نے دیا یا وہ طریقہ جو کہ ایک ذمہ دار ملکہ ہوتا ہے جب رب کی ذات آپ کو کیپیبلیٹی اور کیپیسٹی دیتی ہے تو اس میں شکر کے ایلیمنٹ آتا ہے وہ استعمال کرنے سے زیادہ آپ کے سیلف ڈیفنس کے لیے ہوتی پاکستان آرم فورسز کے پاس کیپیبلیٹی بھی کیپیسٹی بھی ویل بھی ریزول بھی عوام کا ساتھ بھی ہر قسم کی چیز موجود ہے لیکن چونکہ ہم ذمہ دار ریاست ہیں ہم امن چاہتے ہیں تو آج صبح جب پاکستان آر فورس نے وہ ٹارگٹ لینے تھے تو سب سے پہلے ہم نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ ہم کوئی ملٹری ٹارگٹ نہیں لیں گے دوسرا ہم نے ڈیسائیڈ کیا کہ ہمارے ٹارگٹ کے انگیج کرنے کے ریزولٹ میں کسی انسانی زندگی کا نقصان نہ ہو نہ صرف انسانی زندگی کا بلکہ کوئی کولیٹرل ڈیمیج بھی نہ ہو تو جب ہمارے ائر فورس اپنی حدود کے اندر رہتے ہوئے جو ٹارگٹ ہم نے سلیکٹ کی ہوئے تھے چھے ٹارگٹ ہم نے سلیکٹ کیے ان ٹارگٹ پہ ہمارے پائلٹس نے لاک کیا اور پھر اس کو لاک کرنے کے بعد تھوڑا فاصلے پہ ہم نے کھلی جگہ پہ وہ سٹریکس کی مقصد یہ تھا کہ ہمارے پاس کیپیبلٹی ویل ریزولف ہے لیکن ہم کوئی ایسا کام نہیں کرنا چاہتے جو ہمیں غیر ذمہ دار ثابت کرے تو سٹریکس ہم نے لیں بھمبر گلی کیجی ٹاپ اور ان کے ناریان کے علاقے میں جو ان کے سپلائی ڈیپوس تھے ان تمام ٹارگٹس کو ہم نے ایکوریسی سے لاک کیا اور جب ہمارے پاس آپشن تھی کہ ہم ان پر فائر کر سکیں ہم نے ذمہ داری کا ثبوت دیا ان سے سیفٹی ڈسٹنس رکھ کے اور پھر ہم نے وہ ٹارگٹ انگیج کیا مقصد بتانے کا یہ تھا کہ ہم سب کچھ کر سکتے ہیں لیکن ہم یہ ریجن کے پیس کی کاؤسٹ پر نہیں کرنا چاہتے ہیں یہ ریٹیلیشن ان ٹرو سینس نہیں تھی لیکن یہ بتانا کہ پاکستان کے پاس کیپیبلیٹی ہے ہم کر سکتے ہیں لیکن ہم ذمہ دار رہنا چاہتے ہیں ہم ایسکیلیشن نہیں کرنا چاہتے ہیں ہم جنگ کی طرف نہیں جانا چاہتے ہیں پرائیم نیسٹر صاحب نے بھی امن کا پیغام دیا عوام نے بھی امن کا پیغام دیا اور ہم کسی بھی صورت اس خطے کو جنگ کی طرف لے کر نہیں جانا چاہتے ہیں اس کی جو ویڈیو ہے وہ تھوڑی دیر میں ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے جب پاکستان ایئر فورس نے یہ ٹارگٹ لے لیے تو اس کے بعد انڈین ایئر فورس کے دو جہاز ایک بار پھر لائن آف کنٹرول کی خلاف ورزی کر کے پاکستان کی حدود میں داخل ہوئے پاکستان ایئر فورس تیار تھی انہوں نے اس کو ٹیک آن کیا آپس میں انگیجمنٹ ہوئی جس کے انتیجے میں دونوں بھارتی جہاز جو تھے وہ شوٹ ڈون ہوئے ان میں سے ایک کا ریکج ہماری سائٹ پہ گرا جبکہ دوسرے کا ریکج ان کی سائٹ پہ گرا اس کے علاوہ بھی ایڈیا کے ایک جہاز کے گرنے کی اطلاع ہے جو تھوڑا اندر ہے لیکن وہ ہماری اس کے ساتھ انگیجمنٹ نہیں ہوئی دو پائلٹس زمین پہ جو ہماری فورسز موجود تھیں انہوں نے ان کو اپنی ریشٹ میں لیا اور جیسے ان کے ساتھ ایک محذب ملک سلوک کرتا ہے اس کے مطابق ان کے ساتھ سلوک کیا ایک ان میں سے زخمی تھے ان کو ہم نے سی ایم ایس منتقل کر دیا ہے انشاءاللہ ان کا پورا خیال رکھا جائے گا جبکہ دوسرے جو ہیں وہ ہمارے پاس ہیں یہ میں آپ کو کچھ جو ان سے ڈاکومنٹس ملے ہیں وہ آپ کو دکھانا چاہتا ہوں اس کے علاوہ میں انڈین میڈیا پہ دیکھ رہا تھا کہ انہوں نے کہا کہ پاکستان کا ایک ایف سکسٹین انہوں نے بھگ رہا ہے پہلی بات تو یہ کہ پاکستان نے اس تمام جو ایکشن تھا اس میں ایف سکسٹین استعمال نہیں کیا اور ایسی کوئی خبر نہیں ہے کہ پاکستان کا کوئی جہاز گرہ ہو اب بات کرتے ہیں کہ یہاں سے آگے کیا راستہ ہے the state of پاکستان the government of پاکستان the armed forces of پاکستان and the people of پاکستان we have always conveyed a message of peace to india and the route to peace goes through dialogue both countries have the capability and capacity but war is actually the failure of policy which india needs to understand جنگ جیسے کہ پرائی منسٹر صاحب نے کہا کہ شروع کرنا آسان ہے ختم کہا ہوتی ہے یہ کسی کو نہیں پتا تو ہماری طرف سے آج بھی یہی ہے having displayed our capability will and resolve we still do not want to escalate we want to follow a path which leads to peace the people of both the countries and the region at large they have a right to live and live in peace اگر آپ کہتے ہیں کہ ہمیں اپنے لوگوں کو تعلیم صحت روزگار یہ دینے کی ضرورت ہے تو آئیے مل کے بیٹھیں بات چیت کریں جنگ مسئلوں کا حل نہیں ہوتی دنیا میں کوئی مسئلہ جنگ سے حل نہیں ہوا تو ہماری اس آفر کو حکومت پاکستان کی آفر کو انڈیا کو چاہیے کہ اس پہ تھنڈے دل سے گھور کریں کہ ہم کہاں جانا چاہتے ہیں یہاں پہ انٹرنیشنل کمیونٹی کی بھی ایک زمداری ہے جو حالات چل رہے ہیں پاکستان اور انڈیا کے درمیان پاکستان جنگ کی طرف نہیں جانا چاہتا پاکستان کی طرف سے امن کا پیغام ہے they should also come forward and see how the environment between انڈیا and پاکستان are a threat to peace and development not only between the two countries but in the region and beyond میڈیا میں نے پہلے بھی کہا میں ابھی بھی کہہ رہا ہوں جس طرح ہم نے different response دیا اور ذمہ داری کے ساتھ دیا میڈیا کی بھی پاکستانی میڈیا نے peace journalism کیا ہے ہم نے آج جو action کیا وہ self defense میں کیا ہم اس پہ کسی قسم کی victory indicate نہیں کرنا چاہتے جنگ میں کسی کی جیت نہیں ہوتی کسی کی ہاتھ نہیں ہوتی انسانیت ہارتی ہے تو میری پاکستانی میڈیا سے درخواست ہے کہ objective reporting کو جاری رکھیں امن کی طرف لے جانے والے راستے کے اوپر reporting کریں اگر ہم پہ جنگ مسلط کی گئی تو تب اس وقت کی reporting different ہے آج کی reporting responsible ہے آج کی reporting جو ہے وہ ذمہ داری کے ساتھ ہے اور امن کی طرف جانے کی بات ہے پاکستان ریاست کے طور پر اور پاکستان کی افواج ایک capable force کے طور پر سب اہلیت رکھنے کے باوجود our message is for peace thank you very much thank you so much ڈی جی صاحب یقینی طور پر آج پاکستان کے لیے پاکستانی قوم کے لیے بہت فقر کر دینا ہے کہ ہم نے اپنے self defense میں یہ کاروائیت کی اس کے بعد آپ کیا مندرنامہ دیکھتے ہیں آپ سمجھ رہے ہیں کہ مزید بھارت کی طرف سے کسی قسم سکے اگر کوئی attack ہو سکتے ہیں تو اس کے اوپر ہمارا response کیا ہوگا اسی طرح جس طرح آدھ انگیج کیے گے ایسی انگیج کیا جائے گا اور ساتھ کچھ نہیں بتائیں آج نیشن کمانڈ ایتھارٹی مل رہی ہے تو آج نیشن کمانڈ ایتھارٹی میں یقینی طور پر ہمارے جو نیوکلئر اور میزائل اساسا جات ہیں اس کے حوالے سے ان کی جو professional prepared نیس اس کا جائدہ لیا جائے گا آپ سمجھیں ہمارے نیوکلئر ایسٹس اور میزائل اساسا جات بھی اگر جن مسلط کی گئی تو اسے بھی استعمال کیا جا سکتا ہے مادر وطن کے دفاع کے لیے thank you thank you very much میں نے جیسے آپ کو بتایا کہ آج کا جو action تھا وہ self defense میں تھا اور اس میں ایک in build message یہ تھا کہ جس طریقے سے ہم نے target کی selection کی اس کو engage کیا ensure کیا کہ اس کے اوپر ہم کسی قسم کا damage collater damage نہ کر سکیں تو اس سے بھی ہم نے یہ message دیا ہے کہ ہماری capability capacity ہونے کے باوجود we look towards peace and the route to peace goes through dialogue جو دوسرا part ہے آپ کے question کا i have always said that we must not talk about this this is insane to talk about this it is a capability and a weapon of political choice نہ ہی ہمارا یہ level ہے اور نہ ہی یہ ایسا موضوع ہے جس پر اوپر بات کی جا سکے thank you very much سر جو اب آگے جو اس وقت کی کشیدی کی صورتحال ہے جو بات آگے بڑھ رہی ہے اس سے تھوڑا گر بتانا پسند کریں جی airspace اس وقت جو بند ہے وہ تو due to the environment ہے میں نے کہا کہ پاکستان نے جو رسپونس بھی دیا ہے actually پر سے it is not a retaliation it is demonstration of our capability capacity and will staying within the domain of responsibility as a state which has the potential we do not want to escalate the situation it is up to india now whether they go for the way which we have suggested and which is the requirement of this region which is peace لیکن یہ تو ایک نا پوچھنے بالی بات ہے کہ اگر ہمارے پہ aggression imposed کیا جاتا ہے تو پھر ہم رسپونٹ کریں گے but that will be under compulsion last question کیا جس اور کیا ہوں گر اس کا سیائے کیا اس کیا ہمانے مجھے چاہرے ہیں جب ہر اے فرس محبوبون کروزاکتے ہیں ہمانوں کو شوائلات کرناتا ہے انتظار طاقت 不afe ہوتا ہے امیتا ہے ہم ستا ہے ہم چاہرےPE ہے از ایر با شامل شامل جائے درہ و بایدارہ ہمانوں میں ساہرہ اس وصلت کی تح grace وہاں Getit تو choڑen اس جاہنر ہم از یا wedge اچھ자는 اس قر Lights و جایر assist melting запاوڈ واری آدھر بچین اللہ شخص مجھرت Libr exposure شکریہ